ہلو دوستو بہت بہت ساگھیل ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آج اسמן ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ باہو بلی مووی میں سے باہو بلی کو ریموپ کر سکتے ہیں وہ آپ سبھی دوستو کا بہت سارا جو ہے سوال تھا کی کس طرح سے میں بہو بلی مووی میں سے باہو بلی کو ریموپ کرتا ہوں تو یہ ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے اور دوستو اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے کس طرح سے اوبجیکٹ کو ریموپ کرتا ہے وہ میں بتایا تھا مگر سائد آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو میں اس ٹاپک پر بنا رہا ہوں کہ بہو بلی کو کس طرح سے آپ ریموپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے میں اپنی ویڈیو میں سے اوبجیکٹ کو ریموپ کرتا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے اور آپ کا کوئی بھی سوال یا سجاب ہے تو نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے چینل پر نیا ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکون کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو انٹریسٹنگ ویڈیو ملتے رہے اور میری جو بھی ایڈیٹنگ ویڈیو اگرہ ہوتی ہیں تو آپ آسانی سے آپ کو نوٹیفیکرسن مل جائے گا اور آپ اسے جو ہے واش کر سکیں گے دوستو سبتہ پہلے ہم کائن ماسٹر اوپن کر لیتے ہیں ہم کی پروجیکٹس کھلے کر کے میڈیا براؤزر میں جا کے اپنا ویڈیو کلپ جسے ہم اوبجیک کو ریموپ کرنے والے ہیں یعنی کہ بہو والی کو ریموپ کرنے والے ہیں اس کلپ کو لے لیتے ہیں اور جون سا کلپ ہمیں جو ہے یوز کرنا ہے یعنی کہ ریموپ کرنا ہے وہ یہ کلپ ہے تو اس کو جو میں آج ریموپ کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں تو چلیے اس ویڈیو کا جو ایکسٹر پارٹ ہے یعنی کہ آگے پیجے کا جو ایکسٹر پارٹ ہے اس کو ہم ٹرم کر لیتے ہیں دوستو اس کے بعد میں لیئر کو سلیک کر کے سٹارٹنگ میں لے جاتے ہیں اور سکرین کیپچر والے موڈ میں لاکھے کیپچر اور سیب میں سے کلک کر دیتے ہیں تو دوستو ہمارا جو پہلا فرائم کا سکرین کیپچر ہو چکا ہے اس کے بعد میں دوستو ہم اوپن کریں گے ایریجر اپلیکیشن تو اس کو چلی میں اوپن کر لیتا ہوں یہ اپلیکیشن آپ کو پلی سٹور میں مل جائے گا تو اس کو آپ پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہے لوڈ ایمیج مل لے کے ہم نے جو سکرین سیپ کیا تھا اس ایمیج کو ہم اپورٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ڈان پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے مینویل موڈ میں ہم اس کا جو ہے جو باہو پلی کا ہے اس کو رکھ کے اس کا جو سائٹ سائٹ ہے ہم اس کو ایریج کر دیتے ہیں دوستو جب بھی اس کا بیگراؤنڈ ایریج کریں گے تو یہ دھیان رکھئے گا جو باہو پلی کا جو ایمیج ہے اس کا ایج ہے اس سے تھوڑا ایکسٹر ہی آپ کٹ کیجئے دوستو ہمارا جو ہے بیگراؤنڈ ایریج کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں ہم ڈن پہ کلک کر کے اس ایمیج کو سیپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک اپلیکیشن اور اوپن کرتے ہیں جس کا نام ہے پھوٹو ساپ ٹچ یہ اپلیکیشن آپ کو پلی سٹیاروں میں نہیں ملے گا آپ نیچے کومنٹ بوس میں کومنٹ کیجئے تو میں اس کا لینگ جو ہے آپ کو دے دوں گا تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں سے جو ہمارا ایریج کیا ہوا جو ایمیج ہے اس کو ہم میریجر ساپ ٹچ سے اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے پلس کے آئکن میں کلک کر کر ایک ایمٹی لیر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں اوپر آپ کو ان کا سائن ملے گا یہاں سے فیل ان سٹرک سیلیکٹ کر لیجے اور کلو hamburger جو ہے گرین سیلیکٹ کر لیجے اس کے بعد میں دوستوں یہاں لیپ سائٹ آپ کو اوپر میں نیچے واجر کو کلک کر لیجے اور اس کے بعد میں نیچے والے لیر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں ایک بات کلک کر دیں گے تو اس طرح سے جو ہے ایک سٹوک آ جائے گا اس کے بعد میں اوپر والا لیئر سیلک کرنے کا میں پین کے اوپسن میں کلک کر کے یہاں سے کلیر کر دیجئے تو اس طرح سے جو ہے ہمارا ہو جائے گا تھوڑا سب جو پارٹ رہ گیا تو لیٹس ایک کے یہ میں جانے کے بعد میں یہاں سے ریجر سے تھوڑا سا جو ہے ایکسٹر پارٹ ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس دوست ہوں نیچے والا جو جو لیئر ہے اس کو ڈیesiے بل کر حالتے ہیں اوپر والا لیئر ستہتے ہیں یہاں سے اس کو فائل کو ہم سیپ Прائد کر لیتے ہیں سیپ ٹو گیلیر میں جانے کے بعد میں سیلک کرنے کا isons میں جو اسizing ہے اس کو ہم سلک کر کےrgame کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کے بعد میں ہم کا اینماسٹر اوپن کر دیتے ہیں یہاں سے لیئر میں جانے کا استحاب merde اسی امیس کو جو فوٹو شاپ classroomes سے ہم نے کیا تھا اس کو عasury کا استخیر times head کر دیتے ہیں اس کے بعد میں دوست کو ہمارا جو ایکسٹر پارٹ ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے اور اس کو جو ہے اب اینیمیشن دینے کے بارے ہے تو لیپ سیٹ میں کی کا اپسن ہے یہاں سے جو ہے شروع میں لے کے جانے کے بعد میں اس کو جو ہے آپ اینیمیشن دے دیجئے جیسے جیسے آپ کا جو ویڈیو ہوگا تو صحیح سے اس کو اینیمیشن دے دیجئے دوستو ہمارا اینیمیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے ریٹ پر کلک کرنے کے بعد میں اس کو اپر پیویو کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا اینیمیشن کیسے ہونا ہے تو اینیمیشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں دوستو شیئر کے اپسن میں کلک کر کے ہم اس ویڈیو کو شیف تگیلر میں شیئر کر لیتے ہیں جس طرح کا آپ کا موائل سپورٹ کرے گا اس فائل میں جو ہے آپ اس کو سیپ کر سکتے ہیں تو ہمارا جو ویڈیو فیلال سیپ ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں دوستو ہم پھر سے ایک اور اپلیکیشن جو ہے ہم اوپن کریں گے جس کا نام ہے ٹچ ری ٹچ اور اس اپلیکیشن یہ بھی جو اپلیکیشن ہے آپ کو پلی سٹور میں نہیں ملے گا یا ملے گا پتہ نہیں مگر دیکھ سکتے ہیں یا پھر کومنٹ کیجئے اس کا بھی لنک میں آپ کو دے دوں گا تو یہاں سے اوپن کرنے آپ جو ہے باہوالی کے اوپر میں اس طرح سے پورا جو ہے ماسک کر لیجئے دوستو ہمارا جو ماسکن کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں گو کے اپسن میں کلک کر دیجئے اور یہ اپلیکیشن جو ہے آپ کو پراباس یعنی کے باہوالی کو ریموپ کر دے گا اس کو جو ہے اب ہم کو شیئر کرنا ہے تو یہاں اوپر کے اوپسن میں کلک کیجئے اور گیلری میں کلک کر دیجئے تو آپ کا جو ہی امیس سیب ہوگا ہے اس کے بعد میں کائن مانسٹور اوپن کر دیجئے اور یہاں سے بیک کر لیتے ہیں ہم اور پھر سے ایک ایمٹی پروژیکٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں سب سے پہلے ہم جو ہے میڈیا براؤزر میں جا کے ایک بیگراؤنڈ جو ہے کوئی بھی کلر کا بیگراؤنڈ جو ہے آپ سیلیک کر سکتے ہیں میں بلائک کلر جو ہے لے لیتا ہوں امپورٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں فیسے سٹارٹنگ ٹائم میں جانے کا لیئر سیلیک کر لیتے ہیں اور میڈیا براؤزر سے ہم نے جو تچ ری ٹچ اپلیکیشن سے بیگراؤنڈ بنایا تھا اس میں اس کو امپورٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو ہم جو ہے رائٹ کلک کر لیتے ہیں اور پھر سے ہم لیئر میں جانے کے بعد میں ویڈیو میڈیا براؤزر سے ہم نے جو اپلاک مانسٹر میں ایکسپورٹ کیا تھا اس بیڈیو کو امپورٹ کر لیتے ہیں اور اس کو بھی سکرین میں کسٹ کر لیتے ہیں دوستو اس کے بعد میں ہمارا جو بیڈیو ہے ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا اس کو ہم کلک کردھے ہیں اور اس کا کروما کی جو ہے انیبل کر دیتے ہیں اور کروما کی جو ہے اس ویڈیو کو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں اس ویڈیو کو جو ہے ہم سلک کرنے کے بعد میں نیچے آپ کو جو ہے آلفا آپسٹی کا آپسن ملے گا اس کو لو کر دیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اپنا بیگراؤنڈ ایمیج جو ہے اس کو ہم انیویشن دے سکیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیچے پھر اس کے بعد میں ہم نے جو بیگران ایمیج سے لیا تھا اس کو ہم اینیمیشن دے دیں گے تو یہاں سے جو ہے اس طرح سے آپ دیکھ لیجے اور اس کو جو ہے لاشکرین میں لے جانے کے بعد میں ہمارا جو ایمیج ہے جتنا اس میں سیٹ ہونا چاہیے اس طرح سے پرفیکٹ لی جو ہے ہم اس کو اس طرح سے سیٹ اینیمیشن دے دیتے ہیں تو دوستہ ہمارا جو ہے اینیمیشن کمپلیٹ ہو جگا ہے اس کے بعد میں ہم رائٹ کلک کر کے اس کو جو ہے اوکے کر دیتے ہیں اس کے بعد میں دوستو ہم اپنا جو ویڈیو لیئر سلک کے اس کو سلک کر لیتے ہیں اور اس کا اپوسٹی جو ہم نے کم کیا تھا تو اس کو جو ہے ہم فل کر دیتے ہیں اور ایک بات پیویو کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا ویڈیو کیسا بنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے فلال ہم نے جو ہے پرواز کو ریموک کر دیا ہے تو تھوڑا سا جو ہے پرواز کا جو فیس سے وہ نظر آ رہا ہے یعنی کہ تھوڑا سا انیمیشن میں تھوڑا پرولم ہو گیا تو چلیے اس کو جو ہے سیپ کر لیتے ہیں اور آپ سے یہ گزائش کروں گا کہ انیمیشن دینے میں آپ کو جو ہے پرفیکٹلی یہ سب چیزوں کا دھیان دینا ہے تو ہمارا جو ہے ویڈیو کمپلیٹ ہو جکا ہے اور اس کے بعد میں پھر سے ایمٹی لیر ہم سلک کر لیتے ہیں اور میڈیا براؤجر میں جانے کا اپنے ایکسپورٹ میں وہ ویڈیو کو لال لیتے ہیں اور اپنا جو گرین سکرین ویڈیو جو ہم نے سوٹ گیا ہے اس کو ہم ایمپورٹ کر لیتے ہیں تو یہ میرے بھائی محمد عالم بھائی ویڈیو ہے جس کو ہم نے سوٹ گیا تھا اور اس کو جو ہے ہم یہاں پہ ایڈٹ کرنے والے ہیں تو باقی کا جو پروسس ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے اور اپنا ویڈیو جو ہے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں موسیقی 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 پہلے میں نے جانسے ہی میں سکتے ہیں رسولی میں نے کہا ٹھیک سکتے ہیں ہوتا 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 ہے اب تم نزل کر سکتے ہیں ہوتے ہیں موسیقی